موسیقی جناب علی خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو و بی بائی ہمانی شان علم ہے یعنی اپنے افطار کے قوز کے مقابلے میں روزانہ اسی وقت تقریبا ہماری نشست سچتی ہے سوال و جواب کی شان علم کی جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کچھ باتیں آپ لوگوں سے سیکھ لیں کچھ آپ لوگوں سے ڈسکشن کر لیں ذرا صاحب اللہ گلہ بھی کر لیں ساتھ ساتھ اور ہمارے تینوں کنٹسٹنٹ ہمارے ساتھ ہیں یاسر شیخ صاحب ہیں ہمارے ساتھ پارٹسمنٹ ہے السلام علیکم کیسے ہیں یاسر صاحب کیا کرتے ہیں یاسر بھی میں پرائیوٹ جوب کرتا ہوں فائنس دپارٹمنٹ میں آئیٹی ایکسپورٹ پارٹسمنٹ بھی ہے فیاز علی صاحب کیا کرتے ہیں فیاز بھائی ٹیچر کیا پڑھاتے ہیں فیاز بھائی کیا پڑھاتے ہیں کس چیز کی ٹیچر میں انگلیش پڑھاتا ہوں اچھا اوکے اور پارٹسمنٹ سی ہیں محمد سمیر صاحب السلام علیکم کیا کرتے ہیں سمیر صاحب میں میں سینئر مینجر ہوں فائنس فنکشن میں زبادہ اس کیا بات ہے ویلکم تو دے شو سر یہ ہے وی بی 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 ہمانی شان ایل وی بی بی ہمانی خالص اور قدرتی رینج قدرتی طرز زندگی کے لیے ایک وائیڈ رینج ہے ہربل نیچرل اورگینک پروڈکٹس کی پینتالیس سے زائد آوٹلٹس ہیں اکروس پاکستان آج کا جو وینر ہے ان کے لیے امتیاز کی بائیک ہے پاکستان's نمبر ون ریٹیل چین ہے امتیاز سٹور اور وی بی ہمانی کے گفت ہمپرز ہیں تمام تر پارٹسمنٹس کے لیے اور ہمارے تینوں دوز بھی ہمارے ساتھ تشریف لیں السلام علیکم السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے یہ کیا لگ رہا ہے آج کیا ہے مقابلہ کس کی حمایت میں جا رہا ہے کیا لگ رہا ہے ہاں بھئی اے اے کو لکھ کر دیم ٹھیک ہے بھئی اور یہاں سے کس چیم کی حق میں جا رہا ہے بھئی کیا لگ رہا ہے اچھا اے کی ہی ساتھ ہے سب نے پورے ہاؤس نے اے کی حمایت کیا اعلان کر دیا ہے بہت نازک ذمہ داری آگئی ہے آپ کے کاندوں پر آپ کے نازک کاندوں پر بڑی بھاری ذمہ داری آگئی ہے اور اب چونکہ انہوں نے جو ہے آپ کے حوالے کیا ہے معاملہ تو آج میں کوئیس کا آغاز بھی رنڈی سے کرتا ہوں تو وسیم وسیزہ کریں آغاز اور بسم اللہ کریں سوری ایک سیکنڈ آپ لوگوں رولز ان ریگولیشنز معلوم ہے پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ ہے بزر بجا کے چیک بھی کرنے دفعہ اور صحیح جواب پر پلس ٹین ہے غلط جواب پر مائنس ٹین ہے صحیح جواب پر ہم بھرپور تالیاں بجا کر آپ کا استقبال آپ کی حوصلہ آپ جائی کریں گے اگر آپ کا جواب غلط ہوا تو پھر ہم تازیت کریں گے کس طرح سے رائٹ سر جناب وسیم وسیز آپ کریں گے پہلا سوال انشاءاللہ خوصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں یہ کلام کس ناتخواہ کی وجہ اشہرت بنا کس نے میں ہے جناب قاری وحید قاسمی جناب قاری وحید قاسمی صاحب بالکل صحیح ہے آپ کا جواب دس نمبر سے آغاز ہو گیا ہے وسیم وسیز آپ ایک اور سوال بھی کر رہے ہیں جی سر اس کلام کے شاعر کا نام اس کلام کے بشور زمانہ کلام کے شاعر کا نام جی سر مظفر وارسی غلط ہو گیا بتاتے ہیں وسیم بے کی سوال غلط ہو گیا جواب تازیت کر لیجے جناب وسیم وسیز آپ دو آپشنز دیں گے سوال جاری ہے کوئی بھی بزر بجاکے ابھی بھی اس کا جواب دے سکتا ہے جناب آپشنز دیجئے گا سبیر رحمانی یا سبیر رحمانی جی وسیم ایک اور جواب غلط ہو گیا تازیت کر لیجے اب آپ صحیح جواب ہی ادادے میں رکھیں اچھا دوبارہ آپشن دیجئے یہ سلسلہ امرات دس بے تک بھی چلا سکتے ہیں دیں محمد علی زہوری یا اقبال عظیم اقبال حفی جواب دوست الحمدللہ جواب ٹھیک ہو گیا ہے اور یوں اس سوالات کی سلسلہ اپنے اختدام کو پہنچا ہم ایک بریک نہیں بریک آئے اٹھائیں جی میں سوال کر رہے دی آپشن ہے سورہ فلق یا سورہ کحف جمعہ تل مبارک کو جناب سورہ کحف جمعہ تل مبارک کو بڑی فضیلت ہے سورہ کحف وڑنے کی جواب درست ہے جائے بلکس ہے کن دو پاروں کے ساتھ دو پاروں کے درمیان یہ سورت ہے نوے دسویں جی نوے اور دسویں کہہ رہے ہیں وہ نوے اور دسویں جواب غلط ہے غلط ہو گیا جواب تازیت کر لیجئے جناب جی محمود بھائی نہیں نہیں ابھی سوال وہ کر رہے ہیں پھر سوال کرنے پھر بڑھا جائے گا آپشن دی رہے ہیں پھر آپ آپشن ہے یہ بارویں اور تیرویں پارے کی درمیان ہے جناب پندرویں اور سولویں پارے کے درمیان ہے جواب ضرورت ہے آل رائی زبردست پندرویں اور سولویں پارے کے درمیان ہے والمحسنات کونسا پاچوا پاچوا پا رہا ہے صحیح ہے آپ کا جواب آل رائی ایک آیت پڑھا ہوں کس سورے کی ہے بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا اب اگلا مجملہ پڑھ دوں گا تو ویسی جواب آ جائے گا انا اصحاب الکحف والرقیم کانو من آیاتنا اجبا کنہوں نے بجائے بزر سی جی سورہ کحف سورہ کحف کی آیت ہے صحیح جواب all right ٹھیک ہے زناب موسیم نے سوال کی دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اگر کوئی شیر مکمل کر سکے کہ پھر حاضری کے لئے غلام مدینہ کی طرف روانہ ہو جائے آپ نے مفہوم بتا دیا شیر مکمل نہیں کیا تو یہ تو یہ تو غلط ہے یہ غلط تصور ہوگا مائنس چین ہوں گے جی اس میں سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے جی جی محسن بھائی یہ بتا سکتے ہیں اس کلام کے شاعر کا نام کیا ہے پروفیسر اقبال عظیم یا سبیوت دن رمانی جناب سبیوت دن رمانی جواب درست ہے سبیوت دن رمانی سب پارٹسمنٹ سی غلط اور صحیح جوابات دے رہے ہیں لیکن بہرحال سب سے آگے وہی ہیں زیرو اور بی کے نمبرز کے ہیں سکرین میں نہیں آ رہے ہیں میرے پاس زیرو اوکے ہے ہی نہیں تو کیسے آئیں گے اور آپ کے نمبرز ہیں تیس صفر صفر اور تیس جناب زیب صاحب شاعر کا نام بتانا ہے آپ نے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا جناب شاعر کا نام بتانا ہے دو آپشنز دے دیجئے زوہب بھائی یہ حضرت داتا علی حجوری رحمت اللہ علیہ کا کہا وہ شہر ہے یا حضرت خواجہ مہین الدین حسن چشتی خواجہ مہین الدین جواب درست ہے حضرت خواجہ مہین الدین سیئے تو دس صفر اور تیس یہ ہے صورتحال اب تک کی چلیں جناب زیرا کچھ کھیل کے میدان کی طرف چلتے ہیں یہ بتائیے کہ پاکستان سپر ڈیگ جاری ہے ایک ہی ٹیم ہے جو لگاتار چوتھی مرتبہ پی ایس ایل کا فائنل جناب سی ملتان سلطان وہ ہے ملتان سلطان بلکہ صحیح ہے آپ کا جواب آرائی اگلا سوال یہ ہے کہ دو ٹیمیں ہیں کہ جنہوں نے پی ایس ایل کی ٹروفی دو مرتبہ اٹھائی ہے کونسی ہیں وہ کس نے مجھایا ہے پہلے مجھے لگ رہا ہے سات سب کو لگ رہا ہے کہ سات ہی ہیں سات ہے بلکل اس نے ہمیں جواب چھوڑنا پڑے گا ویسے بتا دیں لاہور کلندر نے دو دفعہ جیتی ہے اور اسلام آباد یونائٹی سر صحیح ہے لیکن ہم کسی کا بھی جواب کاؤنٹ نہیں کر رہے چونکہ ہم نے تقریبا ایک ہی دفعہ سات بجایا ہے دو ہزار سولہ میں پی ایس ایل کا پہلا ایڈیشن کس ٹیم نے جیتا تھا اسلام آباد یونائٹی سر اسلام آباد یونائٹی اسلام آباد یونائٹی نے جیتا تھا صحیح آپ کا جواب آر آئی چھوڑ اس وقت پاکستان سپر ڈیگ میں باور آزم کس ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں اے جی سر پشاور ظلمی پشاور ظلمی کی کر رہے ہیں صحیح جواب آر آئی تیس سپر اور چالیس ویری گوڈ اب نتائج کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں ہے ناکام ٹیم کونسی رہی ہے پی ایس ایل کی سی لاہور ہم سب سے زیادہ میچز ہارے ہیں کراچی کنگز نے پچپن غلط ہو گیا جواب تازیت کیجئے جناب جیت کے تناسب کے حساب سے پی ایس ایل کی تاریخ کی سب سے کامیاب ترین ٹیم جناب ملتان صحیح آپ کا جواب آر آئی صحیح ہے پی ایس ایل کے ایک سیزن میں تیس سپر چالیس سر آپ کو میری آوازت آرہی ہے نا بلکل آرہی ہے صحیح میں کنفرم صحیح پی ایس ایل کے ایک سیزن میں کل کتنی ٹیمیں ہوتی ہیں آرے ہے جی پھر ساتھ ہے پھر ساتھ ہے کتنی ٹیمیں ہیں اسے چھے سوال یہی ہے کہ کتنی ٹیمیں ہوتی ہیں جی سر پانچ ٹیمیں نا چھے آی 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 بچ گئے اپنا نہیں چھے ہوتی ہیں چھے ہوتی ہیں پی ایس ایل میں سب سے مہنگا کھلاڑی ہوتا ہے وہ کس کٹیگری کا حصہ ہوتا ہے جی سر پلیٹنیم پلیٹنیم کٹیگری کا حصہ ہوتا ہے صحیح آپ کا جواب all right okay پلیٹنیم کٹیگری سب سے مہنگی اس کے بعد دوسری سب سے مہنگی کٹیگری جی سر گولد غلط ہو گیا جواب ڈائیمنڈ ہوتی ہے اس کے بعد تازیت کیجئے گا پلٹنم ڈائیمنڈ گولڈ اور پھر سر اس کے بعد سلور کیٹیگری ہوتی ہے صحیح آپ کا جاب جو پی ایس ایل کی پلٹنم کیٹیگری کے پلیئرز ہوتے ہیں یعنی کہ سب سے مہنگے پلیئرز میں دو آپشنز ابھی سے دے دیتا ہوں ان کو میکسیمم میکسیمم ایک لاکھ ستر ہزار امریکی ڈالرز ملتے ہیں یا دو لاکھ ستر ہزار امریکی ڈالرز بنتے ہیں پلٹنم کیٹیگری کے کرکیٹرز کو ایک رینج ہوتی ہے میکسیمم اس میں ایک لاکھ ستر ہزار ڈالرز ہیں یا دو لاکھ ستر ہزار ڈالرز ہیں ہاں جی یس سر ویلکم ٹو دو شو ایک لاکھ ستر ہزار بلکہ صحیح ہے جواز زبردست اوکے یہ تقریباً چار سوچار کروڑ روپے بنتے ہیں پاکستانی اوکے اے پی ایل یعنی جی انڈین پریمیر لیگ انڈین پریمیر لیگ سریع جواب آرائیٹ ٹھیک ہے مہنگے ترین کھلاڑی اس دفعہ تھے اے پی ایل میں سر آسٹریلین کپٹن نام کیا تھا آہ کیونکہ نام بتانا ہے ایل میں تو فائیو فور یعن کا پلس ٹن ہوگا یا منس ٹن ہوگا ٹری ٹو ون آئیم سوری ہمیں منس ٹن کرنے بڑیں گے تازیت کی تیئے آہ کیونکہ آپ نے نام بتانا ہے سوال ختم ہوگے ویسے آپ بتا دیجے پیٹ کامنز پیٹ کامنز سب سے مہنگے کھلاڑی چلو چھو مچھل سٹارچ سب سے زیادہ مہنگے کھلاڑی آئی پیل میں کہیں تو مائنس ٹن کرتے ہیں آپ کی بھی اگر آپ مناس جاتے ہیں آچھا جی تو یہ ہے مچھل سٹارچ کے جن کو پچھتر کروڑ انڈین روپوں میں حاصل کیا گیا پچھتر کروڑ انڈین روپوں میں ایک پی ایس ایل سیزن کے لیے تو جناب بچوں نے بلکہ آج تو پورے ہاؤس نے کہا کہ ٹیم اے کو جیتنا ہے لیکن ٹیم ہی ابھی کھڑی ہے بیس نمبرز پہ ٹیم بھی کھڑی ہے دس نمبرز پہ ٹیم سی کھڑی ہے ساٹھ نمبرز پہ لیکن ابھی یہ پہلا راؤنڈ چل رہا ہے دیکھتے ہیں کہ دوسرے تیسرے راؤنڈ کے اختیام پر کیا ہوتے ہیں اکثر صورتحال بہت زیادہ تبدیل بھی ہو جاتی ہے ایک چوٹر سا بریک لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ حاصل ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ڈبلی پی بہ اہمانی شان علم بریک کے بعد دوبارہ حاصل ہوتے ہیں جناب علی خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر ڈبلی پی بہ اہمانی شان علم میں ہماری تین و ٹیمز ہمارے ساتھ ہیں اور اب تک کی صورتحال کے مطابق بیس دس اور ساٹھ یہ ہیں نمبرز کی صورتحال لیکن دیکھتے ہیں کہ ابھی صورتحال میں کوئی تبدیلی آتی ہے یار نہیں آتی لیٹس سی جناب یہ بتائیے گا دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ کسے کہا جاتا ہے کون سے ایوارڈ کو جی سر نوبل پرائز نوبل پرائز کو دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ کہا ہے بالکل صحیح جواب دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ نوبل نام ہے آپ نے بالکل صحیح کہا اب تک کتنے پاکستانیوں کو مل چکا ہے ڈاکٹر عبدالسلام اور ملالا یوسف زی یعنی کتنے ہوئے دو صحیح آپ کے جواب آر آئیٹ ٹھیک ہے مشورہ یہ ہے کہ سوال پر غور کر کے وہی سوال وہی جواب دیں جو سوال ہے میں نے پوچھا کتنے آپ کہتے دو تو پھر میں اگلا پوچھتا کہ کون کون تو آپ اس کا جواب دے کہ آپ کو مزید نمبر مل جاتے لیکن آپ نے اسی میں جواب دے دیا سو مجھے اعتراض کوئی نہیں ہے لیکن آپ کا اپنا نقصان ہے ٹھیک ہے جناب ڈاکٹر عبدالسلام صاحب تھے پہلے پاکستانی جنہیں نوبیل پرائس ملا تھا 1979 میں ملا تھا یا 1999 میں ملا تھا سی جی سر 1999 1999 بلکل غلط ہو گیا آپ کا جواب آر آئیٹ سو ا اور سی قریب آ رہے ہیں چالیس اور پچاس ہو گئے ہیں صرف پہلے تیس والہ بڑی مہربان ہے جناب اچھا جی 1979 میں ڈاکٹر عبدالسلام کو ملا نوبیل پرائس کس شعبے میں جناب بی سر فیزکس فیزکس میں ملا بلکل ٹھیک ہو گیا جواب پارچمنٹ بی نے بھی انٹری مار دی ہے بھئی دوسرا سیگمنٹ تو آغاز سے ہے بھئی ایک تھے ڈاکٹر عبدالسلام کے جنہیں نوبیل اناب ملا ایک پاکستانی وہ تھے اور دوسرا کون تھا اے سر ملالا یوسف زئی ملالا یوسف زئی ہے دوسری بلکل صحیح ہے آپ کا جواب آرائی صحیح ہے ڈاکٹر عبدالسلام کو ملا فیزکس کے شعبے میں ملالا یوسف زئی کو اے سی سوری سر جی ایسی مانا جاتا نہیں نا امن میں ملاتا امن یومن رائٹس نہیں مانا جاتا سب کی رائی یہ ہے کہ میں پکل گیا ہوں لیکن باقی لوگ بہت سخت ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں مانا جاتا صحیح اس کے غلط ہو گیا جواب مائنس چینل اوکے نوبل پرائیس اب الٹا ہو گیا ہے معاملہ صرف دو منٹ کے اندر تیم اے آگے نکل گئی اور تیم سی پیچھے رہ گئی ہے پچاس بیس اور چالیس ہو گئے ہیں نوبل پرائیس کس کے نام سے منصوب ہے پورا نام کیا بندے کا بی ایلفریڈ نوبل بالکل صحیح ہے جواب ایلفریڈ نوبل زبردست بھئی مقابلہ مزید دلچسپ ہو گیا ہے چونکہ ٹیم بھی بھی آگئے ہیں تیس چالیس اور پچاس ہو گئے ہیں یہ بتائیے کہ آپ کو ایک اندازہ میں آپشنز دیتا ہوں کہ یہ ایلفریڈ نوبل ہے ان کے کل اساسوں کی مالیت تقریبا پچاس ملین ڈالرز تھی یا تقریبا ون ایٹی سکس ملین ڈالرز تھی جی سر بلکل صحیح آپ کا جواب ون ایٹی سکس ملین ڈالرز ان کے احساسوں کی مالیت تھی اور یوں اے اور سی برابر ہو گئے ہیں ایٹین نائنٹی فائب میں انہوں نے اپنی آخری وسیعت کا اعلان کیا تھا آلفریڈ نوبل نے اور اپنی کل دولت کا نائنٹی فور پرسنٹ حصہ یہ آلفریڈ نوبلز ویل جو کہ انہوں نے وسیعت لکھی تھی اٹھارہ سو پچان میں ایٹین نائنٹی فائب میں اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری دولت جو کہ اٹھارہ ملین ڈالر تھی اٹھارہ کروڑ ڈالر ون ایٹی سکس ملین ڈالر سوری انہوں نے اپنی دولت کا نائنٹی فور پرسنٹ حصہ مختلف مزامین میں جو قابل قدر خدمات سر انجام دینے والے افراد تھے ان کو نوبل پرائز دینے کے لیے وقف کر دیا تھا جہاں دنیا میں پہلی مرتبہ نوبل انام کس سن میں دیا گیا انیس سو ایک یا انیس سو اکاون اکاون اے نائنٹین فیفٹی ون ٹیم اے نے زبردست کمبیک کیا ہے اور مائنس چین ہو گیا دوارہ پیچھے جلیں گے تازیت کیجئے انیس سو ایک تھا غلط ہو گیا آپ کا جواب نوبل انامات کی تقریب ہر سال ہوتی ہے دس دسمبر کو یا دس جنوری کو بی سر دس دسمبر بلکل صحیح جواب کمال ہو گیا تیم بھی بھی واپس آ گئے اور کمال یہ ایلفریڈ نوبل ان کی کچھ یادگار اور تصاویر بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں نوبل انام جیتنے والے کو انام میں کیا ملتا ہے ایوارٹ کیے ساتھ ساتھ ایک گولڈ میڈل ملتا ہے اور ساتھ میں بی جی سر رقم ملتی ہے ڈالرز میں کنی کنی کنے کے پیسے ہے گئے سر رقم تو ملتی ہے ٹھیک ہے لیکن پیسے بتانے کتنے ملتے ہیں کوئی آس پاس بھی بتا دیں گے تو ہم مان لیں گے فائیف تکہ مار رہا ہے فور چونکہ ورنہ مائنس چند تو پھر بھی ہونا ہے ٹری ملیون ڈالرز کتنا ون پوائنٹ ون نائن ملیون ڈالرز ملتے ہیں اتنا ایکزیکٹ تکہ مار رہا ہے ون پوائنٹ نائن ملیون ڈالر یعنی کہ ون پوائنٹ نائن یعنی آپ کہہ رہے تقریبا انیس لاکھ ڈالرز یہ بہت فرق ہے سر تقریبا گیارہ لاکھ ڈالرز ملتے ہیں اس لئے مائنس چند کرنے پڑیں گے تازیت کی دیئے بھائی سوال چالیس تیس پچاس امریکی جھنڈے میں جو سٹارز ہیں وہ کتنے ہیں جناب ان کی ریاستوں کے کاؤنٹنگ کے ساپ سے ہیں کتنے ہیں ففٹی ٹو بتایا میں نے ففٹی ریاست ہیں ان کی وہ تو ہیں ستارے کتنے ہیں پچاس کے باون 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 وہ کی بات ہے ٹھیک ہے بالکل خلط ہے جواب تازیت کی پچاس ستارے پچاس ہے یہ پچاس ستارے کس کی نمائندگی کرتے ہیں امریکہ جی ان کی سٹیٹس کی ہر سٹیٹ کے لئے ایک ستارہ مختص ہے پچاس ستارے کس کی نمائندگی کرتے ہیں پچاس ستارے ان کی پچاس سٹیٹس ریاستوں کی سٹیٹس بکی بات ہے جی ٹھیک ہے جواب سیٹالیاں بجاتے ہیں سر کوئی شیر سنیں بس بہت ہو گئے امریکہ سے نکلتے ہیں پاکستان واپس آتے ہیں اور کچھ اشعار اللہ کرے کہ میں نے کہیں آگے بیچ تو نہیں رکھ دی اشعار اچھا ابھی میں پڑھ رہا تھا میں نے پتہ نہیں کہا رکھ دی چلیں خیر کوئی بات نہیں آگے آگے سنیں اگر مکمل کر سکے اگر اگلی رین مکمل کر سکے تو کیجئے گا ورنہ میں شاعر کا نام پوچھ لوں گا شستہ زبان شگفتہ بیان ہوت گلفشان اشرفی صاحب شستہ اشرفی صاحب نے کہا یہ میری بات ہوئی ہے اور میرا دل کیا میں اگلے شیر کی طرف بڑھ دا ہوں میرا خیال ہے میرے شستہ شستہ زبان شگفتہ بیان ہوت گلفشان ساری ہے تجھ میں خوبیاں اردو زبان کی یہ ان لوگ کے لئے تو کئی اور نکل گئے نہیں بھائی جنہی اردو زبان کی بات ہو آپ اپنے سمجھے کے ذمہ دار ہیں میرے کہے کے تو ہے نہیں سو یہ بتائیے کہ یہ جو اشعار میں نے پڑھے یہ فرہت احساس صاحب کے پڑھے یا داگ دہلوی صاحب کے پڑھے سر داگ دہلوی داگ دہلوی صاحب کے بالکل غلط ہو گیا جواب تازیت کیجئے گا اب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ا اور بی راگ صاحب کیا ہو رہے ہیں ٹیم بھی آگے کبھی پیچھے کبھی آگے کبھی پیچھے تھرٹی تھرٹی اور ہا جی ہو جائے گا تنشن نہیں ہے چلو دیکھتے ہیں اگلا شیر پڑھتا ہوں اگر مکمل کر سکیں ورنہ میں شائر کا نام پوچھ لوں گا میں وہ محروم انایت ہوں کہ جس نے تجھ سے ملنا چاہا تو بچھڑنے کی وبا پھوٹ پڑی یہ کس کے اشعار ہیں یہ نئیم زرار صاحب ہے یا داگ دہلوی صاحب ہے جی سر نئیم زرار صاحب ہے صحیح ہے آپ کا جواب یہ صحیح ہے ہو گئے بی اس مقابلے میں پہلی مرتبہ اے سے آگے نکل گئے چالیس ہو گئے علامہ اقبال کی ایک نظم ہے چینوں عرب ہمارا ہندوستہ ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا اسے کیا کہتے ہیں ترانہ اقبال یا ترانہ ملی سر ترانہ ملی ترانہ ملی بالکل صحیح ہے جواب آرائیت زبردہ خیق ہے آخری ایک شیر سن لیں اس کے دشمن ہے بہت آدمی اچھا ہوگا وہ بھی میری ہی طرح شہر میں تنہا ہوگا پیاس جس نہر سے ٹکرائی وہ بنجر نکلی جس کو پیچھے کہیں چھوڑایا وہ دریا ہوگا ایک محفل میں کئی محفلیں ہوتی ہیں شریک جس کو بھی پاس سے دیکھوگے اکیلا ہوگا یہ اشعار کس کے ہے ندا فازلی کے یا جون ایلیا کے جناب سر کا آواز نہیں ہے لیکن بذر آپ نے بجا دیا ٹھیک ہے جون ایلیا جون ایلیا کے بلکل غلط ہو گیا آپ کا جواب تازیت کی جناب سر میں دوسرے راؤن کی طرف بڑھنا اس سے پہلے اپنے سکرین کی طرف دیکھیں یہ تصاویر کس محفر کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہ آپ نے بتانا ہے یہ کیا ہے سر یہ کون سا محفر ہے یہ ہاتھ ہے بلکہ ہتیلی ہے کس نے مجھے ہتیلی پر سرسو جمانہ ہتیلی پر سرسو جمانہ سید زبر جاست اگری تصویر دکھائیے یہ کیا کس نے بجایا جی سر بینس آگے بین بجانا نہیں سر نہ یہ بینس ہے نہ یہ بین ہے یہ آپ نے خام خام ہے یعنی آپ نے کہا آ بیل مجھے مار حالان کہ آبیل مجھے مار آبیل مجھے مار کا مطلب بتا دے کوئی آپ کو بتانا چاہیے آپ نے کیا ہے کہا میں ابھی یہی جو حرکت کیے اس کے لئے کہتے ہیں مسئیبت کو سامنے سے بیوکفانہ طریقے سے بولنا کہ آجائے بیوکفانہ کا لفظ میں نہیں کہا سکتا لیکن بات مفہوم صحیبت ہے صحیح جواب دست مر دیتے صحیح 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 مسئیبت کو بیوکفانہ ان کے اپنی رہے لیکن آپ بغیر بیوکفانہ طریقے سے بھی اگر آپ پرابلم کو انوائیٹ کریں تو معاورہ یہی ہے آب مجھے مار سر پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا پچاس تیس اور پچاس تصاویر دکھائیں گے تینوں کو پہلی تین تصاویر آپ کو اب بزر والا چکر ختم ہے تصاویر جن سے سوال وہی جواب دیں گے ہنٹس کو دے دیں گے پہلا سوال آخری جواب پہلا جواب آخری جواب ہوگا پارٹسپینٹ بی کو دکھائیے گا پہلی تصویر یہ کون ہے مریم اور انگزیب صاحب ہے بلکس صحیح ہے آپ کا جواب سابق وزیر تلاد بھی تھی اگلی تصویر دکھائیے گا جناب یہ کون ہے شاہد آفریدی شاہد خان آفریدی بہت آسان صحیح ینگ پلیئر تھے جنہوں نے سینچری بنائی اور ونڈے انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ چکے لگائے ہیں شاہد خان آفریدی نے 351 351 اور آخری تصویر دکھائیے گا جناب ہاں یہ لندن بریج یہ اکثر لوگ اس سے مکس کر دیتے ہیں یہ لیکن ٹاور بریج ہے ٹاور بریج تو صحیح تو نہیں مانا جا سکتا بہرحال الگ ماملہ سوری کیا کہنے جناب چلو ٹھیک ویسے ٹیکنیکلی تو نہیں ہے ٹھیک ہے چلو غلط ہوگا ہے ٹھیک ہے تازیت کیجئے جناب سہیے اوکے اگلی تین تصاویر ہیں اے سر آپ کی ٹھیک ہے چلو دکھائیے جناب پہلی تصویر دکھائیے گا کون ہے یہ باکستان بیپلس پارٹی نام کے آخر میں آتا ہے فاروخی فائف فور شرمیلا فاروخی صحیح جواب بلکو دیکھ اگلی تصویر دکھائیے گا کون نے یانتا بھائی بھائی کی گیم اتنے زبردست پلیئر ہیں تی ٹوینڈی آخری تصویر دکھائیے گا یہ کون کی کیا ہے سیدنی سیدنی آپرا ہاؤس زبردست بلکو سیدنی آپرا ہاؤس سیدنی سیکھی اسی پچاس اور پچاس جناب دکھائیے گا پہلی تصویر یہ کون ہے زرتاج گل سیدنی بلکو صحیح جواب آرائی اگلی تصویر دکھائیے گا ہاں جی محمد عفیز کرکٹر محمد عفیز صحیح بلکو جواب فارمر کیپٹن آف پاکستان کرکٹ ٹیم اور آخری کیا جناب کون سٹیچو آف پیس صحیح جواب یا غلط ہے غلط ہے صحیح جواب کیا ہے سٹیچو آف لیبرٹی سٹیچو آف لیبرٹی ہے زبردست کیا بات ہے سو اس طرح جب ہم نے پہلا راؤنڈ ختم کیا تھا پچھنا بریک لیا تھا تو بہت واضح طور پہ کون آگے تھا اس وقت سی آگے تھے اس وقت تھے نمبر بیس اور اسی اب ہیں نمبر اسی اور ستر تو وقت بدل گیا ہے حالات بدل گئے جذبات بدل گئے جناب داک صاحب ابھی آخری راؤنڈ باقی ہے دیکھتے کیا ہوتا ہے تینوں کو ایک ایک منٹ دیں گے صحیح جواب پہ پلس ٹین غلط جواب پہ نیگٹیب مارکنگ نہیں سر اور بزر بجا دیجئے جب ایک منٹ مکمل ہو جائے آپ کے ساٹ سیکنڈ سکا سر شروع ہوتا ہے اب پاکستان کی اسمبلی کا رکن بننے کے لئے کم سے کا عمر پچیس سال چالیس سال پچیس سال پہلا نشان حیدر کیپٹن سرور یا ایم ایم آلم کیپٹن سرور دنیا دنیا میں سب سے زیادہ موٹر کار ہولنڈ یا چین بلغاریا کا دار حکومت اسطنبول یا سوفیا وسی مکرم نے ونڈے میں وکٹے لی 502 یا 202 کس روی کی پچاس فیصد آبادی تقریبا شہروں میں رہتی ہے سند یا کراچی سند امجد اسلام امجد کا انتقال دوہزار بارہ یا دوہزار تئیس دوہزار تئیس ٹھیک پشتو زبان کے پہلے شاعر منیر نیازی یا امیر کروڑ منیر نیازی غلط صوفی بزرگ جلال الدین رومی کا مزار ترکی یا بھارت ترکی ٹھیک قرارداد پاکستان فارسی میں پیش ہوئی یا انگریزی میں انگریزی ٹھیک پاکستان کی سب سے بڑی مسنوی جیل منچر یا ستپارہ جیل ٹھیک ہے آپ کا جواب بہت اچھا کھیل ہے آپ نے صرف ایک جواب غلط ہوا ہے صرف ایک جواب غلط ہوا ہے تو پارٹسمنٹ بھی جو اب تک اس مقابلے میں اچھا نہیں کھیل رہے تھے انہوں نے آخری راؤنڈ تو بہت ہی اچھا کھیل ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ باقیوں کو آپ نے ایک تف فائٹ دے دی ہے کہ ان کو اچھا کھیلنا پڑے گا یہ راؤنڈ جیتنے کے لیے اے سے پوچھتے ہیں آخر میں پوچھتے ہیں سی سے ٹھیک ہے سر چارلی سر آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے اب سورہ بلد بلد یعنی چیوٹی یا شہر چیوٹی غلط منو سلوہ قوم سمود یا بنی اسرائیل بنی اسرائیل ٹھیک جسٹن ٹوڈو کینیڈا یا سرلنکا کینیڈا ٹھیک ہوا میں آلود کی پھیلانے والی زہریلی گیس کاربن مونوکسائیڈ یا اکسیجن کاربن مونوکسائیڈ ٹھیک ماؤنٹ اولمپس گریس یا کراچی ویس ٹھیک افسانہ کفن کس نے لکھا منشی پریمچند یا انور مخصود فرس ون ٹھیک پہلے امریکن پریزنٹ ابراہم لنکن یا جارج واشنگٹن جارج ٹھیک کولا لنپور ملیشیا یا مالدیب ملیشیا ٹھیک بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیراعظم خالدہ زیا یا حسینہ واجد حسینہ غلط پاکستان آئی ایم ایف کا ممبر انیس سو پچاس یا انیس سو انی نانوے انیس سو پچاس ٹھیک روئی کی پیداوار نواب شاہ یا ترکی ترکی غلط ازدان شاہ کپ ٹورنمنٹ ہاکی یا ٹیبل ٹینس ہاکی ٹھیک آگرہ میں قید کی حالت میں کس کا انتقال ہوا شاہ جاہ یا غالب شاہ جاہ ٹھیک قرآن کے دوسرے پارے کا نام سیقول یا علف ناموم ٹھیک روم یعنی اٹلی یا ایران اٹلی ٹھیک ہے آپ کا جواہ بلکل آخر میں آکے آپ نے ان کو کر لیا ہے کر لیا ہے ان کو کروس اب یا آپ جیتیں گے آپ جیتیں گے A یا سی بی کا معاملہ دارہ ہو گیا مشکل چلیں آپ آپ کے اے کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت سر شروع ہونے لگا ہے اب پاکستان میں دو سار اٹھار ایک الیکشن جیتا پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این پی ٹی آئی ٹھیک پرنس ویلیم برطانیہ یا چین برطانیہ ٹھیک برڈز کانٹیننٹ ایشیا یا ساؤت امریکہ ساؤت امریکہ ٹھیک پاکستان کا سرکاری ریڈیو اسٹیشن ریڈیو پاکستان یا پی ٹی وی ریڈیو پاکستان ٹھیک کونسا مغل بادشاہ تھا جو آگرہ سے فتح پور ننگے باؤں کیا غالب یا اکبر اکبر ٹھیک فرنچ اوپن یعنی ٹینس یا گولف ٹینس ٹھیک گلکت بلکتستان کے پہلے چیف منسٹر سید مہدی شاہ یا سید علی رضا مہدی شاہ ٹھیک دنیا کا سب سے پہلا بینک اٹلی یا پاکستان ٹھیک پاکستان میں شامل ہونے والی پہلی ریاست بہاولپور یا سبی بہاولپور ٹھیک پاکستان نے گوادر کس ملک سے خریدا بنگلہ دیش یا آمان آمان ٹھیک ہڑپا شہر کی دریا انیس سو اکس یا انیس سو اکتیس انیس سو اکتیس غلط اردو کے کس شاہر کو فسیول ملک بھی کہا جاتا ہے داک دہلوی یا جون ایلیا داک دہلوی ٹھیک سب سے زیادہ زمانے کس برے آزم میں بولی جاتی ہیں ایشیا یا انٹارٹکا ایشیا ٹھیک ہے جواب اور کمال ہو گیا بھائی اوہی 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 واسیب بھائی بہت ہی نازک صورتحال سے گزرتے گزرتے لیکن بہت اچھا مقابلہ ہوا جب لی بی بھائی ہیوانی شان ان کے تینوں کنٹسٹنٹ نے بہت اچھا کیلہ تینوں کو گفت رائیزز جائیں گے امتیاز لیکن پاکستان کا نمبر ون سٹور ہے ان کی بائیک کس نے جیتی ہے پارٹسپینٹ بھی ہیں ایک سو ستر پارٹسپینٹ سی ہیں ایک سو نوے پارٹسپینٹ اے ہیں دو سو ایک سوال کے مارجن سے آج کا مقابلہ ہی تھا لیکن تینوں نے بہت چاہ کیلہ تینوں کے لئے بہت ساری تالیا زبر جس ویل پلیڈ بریک کے بعد دوبارہ آزر ہوتے ہیں انشاءاللہ موسیقی